اور وہ تین ہزار کلومیٹر ایک سو تئیس دن میں چل کے واگہ کے قریب خاصا جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز شریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جا رہا اور پوری دنیا کے دیش چوہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں شہاب بھائی نے بزاتے خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک میں اب تک کیونکہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں بھارتی پنجاب کے اور میں ان سے اب تک تین چار دفعہ مل چکا ہوں میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے سارے ڈوکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجے سرکاریں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شہاب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے اور پاکستان جو ڈنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو ہی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شہاب چطر کو آج سے آٹھ مہینے پہلا کہا کہ آپ یاترہ شروع کریں آپ جب واقع کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی عفدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارت میں ہی پیدل چلنا ہے تو جب آپ واقع کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لیے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے پاکستان سرکار نے شہاب چطر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لیے جو ایک بھارتی پیدل حج یاتری کو روکنا چاہتی ہے کیونکہ الگ لگ لوگوں کا الگ لگ طریقہ اب ہمیں یہ پتا کہ بھارت کا ایک پیدل یاتری جب جائے گا وہ پوری دنیا کے الگ لگ ملکوں سے گزرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کے لوگوں کی محبتوں کو لے کے مکہ اور مدینہ پہنچ رہا ہے تو جہاں پڑوسی ملک کی عوام روزانہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے ان کا انتظار کرنا جاتی وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کیا میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار ہم نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا پیشتر سالوں میں کوئی تمہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کہی نہ ہم مشکل میں ہو آسانی میں ہو ہر صورت کے اندر ہم اپنے وطن میں خوش ہیں اتمنان سے ہیں ہم نے تمام چیزوں کا مقابلہ بزاتے خود کیا افسوس ہے جو اسلام کا نام لے کے وہاں کی حکومت بار بار کہتی کہ ہم اسلام کا نام لے کے حکومت چلا رہے ہیں ان کے دنوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے اگر بھارت کے خلاف کوئی بات کر نہیں ہے ابھی پاکستان کا سارا میڈیا جلانے لگے گا آج پندرہ دن ہو گئے چار چوتر کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پندرہ دن ہو گئے ایک جگہ پر رکے ہوئے پاکستان کا جو کھریدار میڈیا وہ بھی چپے بولنے کے لئے تیار نہیں کہ ہمارا جو ہائی کمیشنر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے ایک مسلمان کے ساتھ